اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عادتیں کس طریقے سے بنتی ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہماری زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور پھر ان عادتوں کو ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں تبدیل کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ پوری اس کی جو سائنس ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں اور اس سائنس کو سمجھنے کے لیے ایک بک بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور وہ بک ہے چارلز دوہک کی دا پاور آف ہیبٹ ہمارے جو اکثر بیہیویز ہیں وہ ہیبیچول بیہیویز ہوتے ہیں ہم پچپن سے ملٹیپل چیزیں ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ملٹیپل چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ وقت کے ساتھ آٹومیٹائز ہو جاتے ہیں نائنٹین نائنٹیز میں میسیچوسٹ انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوڈی جو کہ ایک بڑا امریکہ کا مشہور انسٹیٹوٹ ہے وہاں کے سائنٹسٹ تھے انہوں نے ہیبیٹس کو سمجھنے کے لیے چوہوں پر کچھ ایکسپریمنٹس کرنا شروع کیا اور انہوں نے چوہوں کے برین کے اندر ایک خاص ایریا جس کو بیزل گینگیت آجاتا ہے اس کو سمجھنا شروع کیا کہ اس میں جو ایکٹیویٹی ہے اس کا ہیبیٹ کے ساتھ کے تعلق ہے تو انہوں نے چوہوں کے برین میں کچھ ڈیوائس انسٹ کی اور اس کے بعد ان چوہوں کو ایک ٹی شیپ کی جو میز تھی اس کے اندر ان کو چھوڑا اب ایک چوہ جب اس ٹی شیپ کی میز میں جاتا تھا تو اس کی ایک سائیڈ کے اوپر اس کے لیے فوڈ ایک ریوارڈ کے طور پر رکھا چوہے کو ایک سگنل دیا جاتا تھا یعنی کہ ایک کلک کی لاؤڈ آواز آتی تھی اس کے لیے رستہ اوپن ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ چوہ جو ہے وہ میز میں کہیں بھی جا سکتا تھا اب شروع میں دیکھا گیا کہ چوہوں کا جو پیٹرن ہوتا تھا وہ رینڈم ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ادھر ادھر جو ہے وہ اس میز کی دیوار کے ساتھ رگڑتے تھے ادھر تو رینڈم لی باگتے تھے پھر وہ اتفاقیہ طور پر اس فوڈ کو سنف کرتے فوڈ تک پہنچ جاتے تھے اس کے دوران یہ بھی دیکھا گیا کہ جو چوہوں کی جو ایکٹیوٹی ہوتی تھی برین میں وہ بہت زیادہ ہوتی تھے برین میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنزمشن اف انرجی نظر آ رہی ہوتی تھی آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ چوہوں کی جو ایکٹیوٹی تھی وہ شیپ ہونا شروع ہو اور انہوں نے یہ نرن کر لیا کہ وہ اس ریوارڈ تک بڑی جنلی پہنچ جاتے تھے اور ان کو اب ٹائم کم لگتا تھا تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جب یہ چیز ان میں آئی تو ان کے برین کی ایکٹیوٹی جو تھی وہ سگنیفکنٹلی ڈیکریز ہو گئے برین میں کنزمشن اف انرجی جو ڈیکریز ہو گیا سائنٹیس نے یہ کنکلوجن یہاں سے ڈراؤ کیا کہ جو آپ کا بیزل گینگلیا ہوتا ہے برین کا وہ ہیبیٹس فارمیشن میں بڑا ہیمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہیبیٹس کو سٹور کر لیتا ہے یہ جو بیزل گینگلیا ہوتا ہے ہیومن برین میں بھی پایا جاتا ہے اور انسانوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہیبیٹس کی فارمیشن میں ہمارا بیزل گینگلیا جو ہوتا ہے وہ ہیپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جب برین کی ایکٹیوٹی ڈیکریز ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برین اپنی اینرڈی سیف کر رہا ہوتا ہے ہیبیٹ ڈیویلیمنٹ کے ساتھ ہم اس چیز کو ایکسپینیس کر سکتے ہیں جیسے جب ہم کوئی نیاہ ٹاسک سیکھتے ہیں جیسے کہ ہم ڈرائیونگ کرنا سیکھ رہے ہیں اور ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں پہلی دفعہ تو ہماری اٹنشن ڈیوائیڈیڈ ہوتی ہے ہمیں پانچ چیزیں بے ایک بار کرنی ہوتی ہیں جو کہ میں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اگر ہم برین کی میپنگ اس تائم پر کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ برین میں بہت زیادہ کنزمشن آف انرڈی ہو رہی ہوتی ہے برین بہت زیادہ انوارب ہوتا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے گزرتے ہیں جب ہم ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم گاڑی جو ہے وہ آٹومیٹکلی چلا رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھا بھی بھی رہی ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ بات چین بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ میوزنگ بھی سن رہے ہوتے ہیں تو سارا کچھ اس لیے پاسیبل ہوتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی جو کہ بہت زیادہ پہلے انرڈی کنزیوم کر رہی تھی اب وہ آٹومیٹائز ہو جاتی ہے ڈیو ٹو بیزر گینگ لیا ہیبیٹس کا بننے بڑی نیچرل سی چیز ہے کیونکہ اس سے ہماری کاغنیٹیو اکانومی ہوتی ہے ہماری انرڈی کی سیونگ ہوتی ہے وہ ہمارا برین جب ایک چیز کو سیکھ لیتا ہے تو اب اس کو وہ آٹومیٹائز کر کے دیکیل دیتا ہے اپنے سب کانشنس حصوں میں اور اس کے بعد وہ نئے ٹاسکس کے اوپر فوکس کر سکتا ہے ہیبیٹ کے ایک لوپ سی بنتی ہے اور اس لوپ کے انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے تین فیکٹرز ہیں جو کہ میں نظار ہیں ہیبیٹ فارمیشن میں ہوتے ہیں ایک فیکٹر ہے آپ کی کیو یا سگنل دوسرا ہے آپ کا روٹین اور تیسرا ہے آپ کا ریوارڈ یہ تینوں جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ایک ہیبیٹ اسٹیبلش ہو رہی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا جو سگنل ہے ایک کیو ہے وہ آپ کو کوئی چیز کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ ایک سٹریس فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کھانے کی طرف جائیں گے تو جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی کھانا بنا رہے ہیں یا آپ کسی ہوتیل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو ریٹین بیہیوئر ہوگا اور پھر کھانا جب کھائیں گے تو اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا یعنی کہ آپ سیشیٹ ہو جائیں گے آپ کی تسکین ہو جائے گی اور اس صورت میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہوگا اور یہ ہی آپ کے ایک ہیویٹیویل پیٹرن ڈیویلپ ہانا شروع ہو جائے گا ہمیں نائنٹی نائنٹیز میں نظر آتا ہے کیمبرل یونیورسٹی کے پروفیسر ہے نیورو سائنس کے وارفرام شولز کے نام سے جنہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ ایک اور بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جو وارفرام شولز ہیں انہوں نے ایک ایکسپریمنٹ ڈیزائن گیا جس میں ایک منکی جولیو نام کا منکی تھا اس کو ایک ٹاسک یہ دیا گیا کہ وہ کمپیوٹر سکرین کے آگے بیٹھتا تھا اور اس کو یہ آگے کوئی شیپس ڈسپلی ہوتی تھی اور کچھ خاص قسم کی شیپ کو جب وہ دیکھتا تھا تو اس کا ٹاسک یہ تھا تو اس کے سامنے گلیور ہوتا تھا اس نے سلیور کو دبانا ہوتا تھا اس ایکسپریمنٹ میں ایک چیز یہ کی کہ اس کے لئے ریوارڈ رکھا گیا اور وہ ریوارڈ ہی تھا کہ ایک پائپ تھا جو کہ چھت سے آ رہا تھا اس کے تقریبن مو کے سامنے وہ پائپ آتا تھا اور اس میں اس کے لئے بلیک بیری جوس آتا تھا جو کہ اس کا فیوریٹ جوس تھا تو اب جب وہ اس چوروں میں اس کو بٹھایا گیا تو وہ جو اگر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا اور وہ درست ہٹنا چاہتا تھا لیکن پھر جب اس نے جوس کو آتے دیکھا تو وہ زیادہ اٹنٹک ہو گیا ٹاسک پہ اور پھر یہ نظر آیا کہ کافی ٹرائلز کے بعد اس نے اب وہ ٹاسک سیکھنا شروع کر دیا جو ہی ایک خاص قسم کی شیپ سکرین پہ آتی تھی تو وہ لیور کو جلدی سے پریس کرتا تھا اور اس کے لئے جوس آ جاتا تھا اب جو سائنٹس تھے وہ اس کے برین کی ایکٹیویٹی کو اس ٹائم پہ نوٹ کر رہے تھے خاص اور پہ اس کے بیزر گینگ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ جب بھی اس کو جوس دیا جاتا تھا تو اس کے برین میں خاص قسم کا پیٹرن نمودار ہوتا تھا جو کی ریوارڈ سے اسوسییٹی پیٹرن ہے کہ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی تھی اور پھر جو ہی وہ جوس چلا جاتا تھا تو وہ پیٹرن ختم ہو جاتا تھا اور اس کے بعد میکس ٹاسک میں پھر جو ہی جب دوبارہ جوس ملتا تھا وہ پیٹرن نہ آ جاتا تھا لیکن پھر ایک اور چیز جو اس میں انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جو ہی وہ ٹاسک میں وہ پکچر اس کے سامنے آتی تھی وہ شیپ اس کے سامنے آتی تھی تو پہلے تو جو پیٹرن اس کا آ رہا تھا جوس کے ملنے پہ اب وہی پیٹرن اس کا جو ہی وہ شیپ سکرین پہ آتی تھی تو اس کے دماغ میں آنا شروع ہو گیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس ایکسپریمنٹ میں شورٹس نے ایک اور تبدیلی کی اور تھوڑی سی چھیٹ چھاڑ کی اور یہ کیا کہ اب جوس جو تھا وہ کبھی دیا جاتا تھا اور کبھی نہیں بھی دیا جاتا تھا اب یہ دیکھا گیا کہ جب اس کو جوس ملتا تھا منکی کو تو اس کے برین میں وہی ریوارڈ ریلیٹری پیٹرن آ جاتا تھا لیکن جب جوس نہیں ملتا تھا تو اس منکی کے اندر ایک انگر اور فریسٹریشن نظر آنا شروع ہو جاتے تو یہ جو ڈسٹرمنٹ سے انگر یا فریسٹریشن تھی یہ بڑی امپورٹن چیز تھی کیونکہ منکی جو ہے وہ اب چاہتا تھا کہ اس کو وہ چیز ملے اس کے اندر انٹیسپیشن یا ایکسپیکٹیشن ریوارڈ کی جو ہے نا وہ نمودار ہونا شروع ہو ہی جو کہ وقت سے پہلے ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس چیز کو شولچ نے نام دیا کہ یہ کریونگ تھی جو کہ اس کے اندر پیدا ہو رہی تھی تو اب یہ جو کریونگ کا فیکٹر ہے یہ ایک بڑا ہی سگنیفیکنٹ اور امپورٹن فیکٹر ہے جو کہ ہمیں اس ہیبیٹ لوپ کو سمجھنے میں مدد کرے گا ہیبیٹ لوپ میں ابھی ہم نے تین چیزیں ڈسکس کی تھی اب ہم اس میں اس چوتھی چیز کو بھی انسٹ کر دیں گے ہیبیٹ لوپ میں ہم نے کہا تھا کہ کیوں روٹین اور ریوارڈ ہے لیکن اب ہم اس میں ایک چیز اور انسٹ کریں گے کہ کریونگ بھی بڑی ایک امپورٹن چیز ہے کریونگ جو ہے وہ ریوارڈ ملنے کے بعد گریجولی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ریوارڈ سے پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہے اور ریوارڈ کو انٹیسپیٹ کرتی کہ اب مجھے ملے گا یہاں تک تو ہم نے سمجھا کہ ہیبیٹ جو ہے وہ فارمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ہیبیٹس کو چینج کر سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں کیا ختم کر سکتے ہیں ہم اپنی ہیبیٹس کو ایک چیز تو جو نظر آتی ہے ابھی تک سائنٹیفکلی سائچ میں کہ ہیبیٹ ختم نہیں ہو سکتے ہیں ہیبیٹ ختم ہونے کا مطلب یہ کہ ٹوٹلی ڈیلیٹ ہو جائے ہم ایک چیز ہیبیٹس کو بھولی جائیں ہماری سسٹم میں سے مائنس ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہیبیٹس جو وہ ٹوٹلی ختم ہو سکتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ہیبیٹس کو ریپلیس کر سکتے ہیں کچھ دوسری ہیبیٹس سے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہیبیٹس کی لوب ہے اس کا جو چین ہے اس کو ہم کسی طریقے سے بریک کر سکیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو چین بریک کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں کو اور ریوارڈ کو سیم رکھیں اور جو روٹین ہے اس کو ہم کسی طریقے سے چینج کر سکیں جب ہم روٹین چینج کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم ری لرننگ کریں گے ایک نئے روٹین کے اوپر ایک نئی چیز کے اوپر اور پرانی چیز کو ہم جائے وہ شوڑ دیں گے جیسے سگریٹی کی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ جب بھی سٹریس میں جاتا ہے تو وہ سگریٹ پیتا ہے اب سگریٹ میں دو چیزیں آیا ہے کہ وہو سگریٹ اس نئے پیتا ہے کہ اس کو نیکوٹین اچھی لگتی ہے اور سگریٹ کا دیسٹ اچھا لگتا ہے یا اسے اس کی سٹریس کم ہوتا ہے تو یہ یہ دو چیز ہیں اگر�� consumen کے اندر پینے سے اس کی سٹریس کم ہوتی ہے هو feel fix اگر وہ کیña sunی habit کو چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنے اس روٹین کو یعنی کے روٹین کا کہ جب بھی اس سٹریس پیدا ہوتا ہے اس میں کریونگ پیدا ہوتی ہے تو انہیں گھر میں اس نے کسی جگہ سگرٹ رکھی ہے وہاں پر جاتا ہے سگرٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اس جگہ پر ہم کیوں یعنی کہ سٹریس سیمیلر رکھیں اور ریوارڈ یعنی کہ ریلیکسیشن سیمیلر رکھیں تو روٹین میں تبدیلی یہ لائی جا سکتی ہے کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ جو ہی اس میں سٹریس پیدا ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سگرٹ کو اور اپنے اندر جو ہے وہ ریوارڈ اچیو کرے سٹریس کی ریڈکشن کا وہ اس ٹائم پہ کوئی اور اکٹیویٹی پہ انبال ہو جائے جیسے ہی کوئی اچھی مووی دیکھ لیں یا وہ دوستوں کے بیج میں چلا جائے دوستوں سے فون پہ راپتہ کر لیں دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کسی اکٹیویٹی میں چلا جائے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ جائے اور کچھ اکٹیویٹی میں چلا جائے مطلب وہ ایسی چیزیں جو کہ سٹریس فیکشن کریں اس کے اندر وہ چیز جو کہ سگرٹ پینے سے اس میں ریوارڈ آتا تھا چونکہ اس کو نکوٹین پسند نہیں تھی یا سگرٹ کے ذائقہ پسند نہیں تھا بنکہ اس کو وہ چیز پسند تھی جس سے اس کی سٹریس ختم ہوتی تھی تو اگر وہ اپنے آپ کو اس سٹریس ختم کرنے کی طرف لائے تو آہستہ آہستہ پوسیبیلیٹی ہے کہ اس کے اندر وہ جو سگرٹ کی حیبٹ ہے ختم ہو جائے گی پھر ایک اور چیز جو کہ ہماری حیبٹ فارمیشن میں بھی اور حیبٹ کی چینج میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا بیلیف کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور ڈیسی این کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں حیبٹس ہوتی ہیں نیورولوجیکلی ایمبیڈ ہو جاتی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر اور یہ اتنا ایزیلی چھوڑی نہیں جا سکتے جب آپ ڈیسی این لیتے ہیں اور آپ کا بیلیف ہوتا ہے تو پھر آپ اس چیز کے لئے ریڈی ہوتے ہیں کہ میں یہ ایزی ٹاسک نہیں ہے اس میں مشکلیں آئیں گے سگرٹ چھوڑنا یا کوئی ساری حیبٹس ہیں جیسے پروکریسٹینیشن ہے یا آپ بہت زیادہ جنگ فوڈ کھاتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو تانگ کر رہی ہوتی ہیں زندگی میں لیکن آپ نے کانشنس ڈیسین نہیں دیا ہوتا ہے یا آپ ان ڈیسائز سے بہتا ہے جب آپ کانشنس ڈیسین لیتے ہیں اور آپ کا بیلیف ہوتا ہے کہ آپ اپنی حیبٹس کو چینج کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کی طرف چل بڑھتے ہیں اس سائیکل کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے اندر جو ریٹین ہے جو کہ آپ کو پلیجر دیتا ہے اس ریٹین کو چینج کرنا ضروری ہے کیوں تو آپ چینج بھی نہیں کر سکتے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جائے وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے شٹ کر لیں کہ آپ کے سامنے کوئی سٹریس نہ آئے کہ آپ سگریٹ کی طرف جاتے ہیں آپ کے اندر بھوریت نہ فیلو کہ آپ جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں یا آپ میٹھا کھانے لگ جاتے ہیں تو کیوں تو آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے جس چیز کو آپ چینج کر سکتے ہیں وہ اپنا ریٹین ہے وہ چیزیں جو کہ آپ کو پلیجر دیتی ہیں آپ کسی اور چیزوں سے اس کو ریپلیس کریں اگر آپ میٹھا کھانے سے پلیجر آپ کو مر رہے ہیں تو آپ وہ پلیجر کسی اور چیز سے اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طریقے سے گریجولی یہ پیٹرن اسٹیبلش ہو جائے گا آپ کی ری لرننگ ہو جائے گی اور آپ کو شنیٹ آس کرنا شروع کر دیں گے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور مجھے کومنٹس میں بجائیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے فیوچر میں بھی اچھی ویڈیوز بناتا رہوں آپ کا بہت شکریہ